دوستوں آپ نے درامنے گھر، قلعے یا گھڑ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک پورا کا پورا آئیلنڈ ہی بھوتیا اور درامنہ ہو سکتا ہے دراصل اتری اٹلی کے وینیٹین لگونز میں ستید اس آئیلنڈ پر جانا پروہیبیٹڈ ہے سرکار نے لوگوں کے جانے پر پیل لگایا ہوا ہے صرف شراب بنانے کے لیے ضروری فصل کے سمیہ ہی لوگ یہاں جا سکتے ہیں مچھوارے بھی اس علاقے میں مچھلی پکڑنے سے کتراتے ہیں ان کے جال میں کئی بار مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں فز جاتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ہانٹڈ آئیلنڈ کا راز اٹلی میں اس آئیلنڈ کو آئیلنڈ آف ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے لوگوں کا زندہ بچ کر لوٹ پانا بہت مشکل ہے دراصل اس آئیلنڈ سے جڑی ہوئی ایک خوفناک کہانی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں آنا جانا پسند نہیں کرتے اور یہاں آنے سے کتراتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے اس آئیلنڈ پر کلیک کے مریضوں کو مرنے کے لیے لاکر چھوڑ دیا جاتا تھا بعد میں بلیک ڈیتھ یعنی کالا بکھار کے سامے بھی آئیلنڈ کا ایسا استعمال جاری رہا ایسے میں جو لوگ مر جاتے تھے انہیں یہی پر دفنا دیا جاتا تھا بعد میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بیمار لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے بعد سے لوگ اسے بھوتیاں ماننے لگے اور یہ آئیلنڈ پوری طرح سے ویران ہو گیا حالانکہ 1922 میں اس آئیلنڈ پر ایک منٹل ہاسپٹل بنایا گیا لیکن کچھ سالوں بعد ہی اسے بند کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسوں کو کوئی ارسامانی چیزیں نظر آنے لگی تھی وہیں پاگل کھانے میں بھرتی مریضوں کو بھی پلیک کے مریضوں کے بھوت دکھائی دیتے تھے منٹل ہاسپٹل کے بند ہونے کے کئی سال بعد تک یہ آئیلنڈ دوبارہ ویدان پڑا رہا اس کے بعد اٹلی کی سرکار نے 1907 میں اسے پرائیوٹ مالک کو بیچ دیا وہے شخص اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ہی دن رہا پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا پہلے مالک کے چھوڑنے کے بعد ایک دوسرے پریوار نے اس آئیلنڈ کو ہالیڈے ہوم بنانے کے لیے خریدا لیکن وہے بھی یہاں صرف ایک دن ہی ٹھک سکے کہا جاتا ہے کہ آئیلنڈ کے مالک کی بیٹی کے موں کو کسی نے کاٹ دیا تھا جسے چھوڑنے کے لیے چودہ ٹاکے لگانے پڑے ان تمام گھٹناوں کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس آئیلنڈ کی چانچ اور برطال کرنے کی کوشش کری لیکن سچ کی تلاش میں گئے زیادہ تر لوگ یہاں سے زندہ واپس لوٹ کر نہیں آسکے اور یہ آئیلنڈ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا حالانکہ جو لوگ بچ کر واپس لوٹ آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں بیماری سے مرے ہوئے لوگوں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں حالانکہ اس بھوتیا آئیلنڈ کی سچائی کیا ہے یہ آج بھی ایک رہیسے بنا ہوا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو رہیسے سے جڑی ہوئی ایسی ہی ویڈیوز کی تلاش ہے تو آج ہی سبسکرائب کریے ہمارا چانل فرنگو جس پر ہم ایسی ہی انٹریسٹنگ اور میسٹیریس ویڈیوز ہر ہفتے پوسٹ کرتے رہتے ہیں دھنیواد موسیقی